کانپور میں بیتے تین جون کو جمعے کی نماز کے بعد ہوئی ہنسا کے معاملے میں لگاتار خلاصے ہو رہے ہیں جہاں چیزنسیوں کے ریڈار پر اب مختار بابا ہے ایس آئی ٹی اس سے میراتن پوچھتاش کر رہی ہے بیکنگنج ہنسا معاملے میں نیا خلاصہ ہوا ہے کہ مختار بابا نے حیاء زفر کو پانچ لاکھ روپے دیئے تھے کراؤڈ فنڈنگ کے لیے یہ پیسہ ایک سے تین جون کے بیچ دیا گیا ایس آئی ٹی مختار بابا سے لگاتار اس معاملے میں پوچھتاش کر رہی کانپور میں تین جون کو ہوئی ہنسا کے معاملے میں پولیس نے مختار بابا کو گرفتار کر لیا ہے بابا بریانی کا مالک مختار بابا کو پولیس سے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے آپ کو بتا دیں مختار بابا ستو سمپتی پر بھی کابیستہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رام جان کی ٹرشٹ ہے جس کے بغل میں بریانی کی دکان کھولی گئی اور پولا کا تار سنچانت ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ مختار بابا کا نام کراؤڈ فنڈنگ میں سامنے آیا ہے اور حیات زفر جو کی ہنسا کا ماسٹر مائنڈ ہے اس نے پولیس اور ایس آئی ٹی کو پوچھتاش میں یہ بات بتائی تھی کہ اس نے کراؤڈ فنڈنگ کی ہے جس کے بعد لگاتار مختار بابا پر پولیس نے سکنجا کسا اور سکنجا کسنے کے بعد اسی گرفتاری کرو سے جیل بھیج دیا وہیں بیکنگنج ہنسا ماملے میں آروپی مختار بابا کی سمپتی کو لے کر بھی بڑا خلاصہ ہوا ہے سوترو سمیلی جانکاری کے مطابق مختار بابا نے بینک کے پورو مینجر کو کروڑ پتی بنایا تھا آروپی بینک مینجر نے نیموں کی اندیکھی کر مختار کو روپے دیئے تھے دھوکہ نڑی ماملے میں بینک مینجر برخاصت ہوا تھا ایس آئی ٹی کی پوچھتاش میں مختار نے خلاصہ کیا کہ اس کے کاروبار میں بینک مینجر بھی شامل تھا اب ایس آئی ٹی کے نشانے پر بینک مینجر بھی ہے بیکنگنج ہنسا ماملے میں خلاصوں کی فیرست کافی لمبی ہے ہنسا کا کنیکشن اب پاکستان سے بھی جڑ رہا ہے سوتروں کے حوالے سمیلی خبروں کے مطابق ہنسا کے دن پاکستان فون کیا گیا تھا ہسٹری شیٹر آتی کھچڑی کے نمبر سے فون پاکستان کیا گیا تھا جات میں ایس آئی ٹی کو ایک چیٹ بھی ملی ہے جس میں بم کی ڈیمانڈ کی بات سامنے آئی سوتروں کے مطابق جس نمبر سے پاکستان فون گیا تھا وہ فیلحال بند ہے اور ہنسا کے بعد سے ہسٹری شیٹر آتی کھچڑی فرار ہے موبائل ٹاور چیک کرنے سے یہ خلاصہ ہوا ہے کانسا میں اب پاکستان کنیکشن نکل کر سامنے آیا ہے کیونکہ ایس آئی ٹی نے جب ٹاوروں کا ڈیٹا کھنگھالا تو اس میں چوکانے والے تتھے سامنے آئے وہیں ایس آئی ٹی نے بابا بیریانی کے مالک مختار بابا کو گرفتار کر اس سے لگاتار پوچھتاچ کر رہی ہے کیمرہ پرسند دیش راج کے ساتھ پاون سنگ سنگر زی میڈیا لکھنو کانپور میں بیتے تین جون کو جمعے کی نماز کے بعد ہوئی ہنسا کے بابلے میں لگاتار خلاصے ہو رہے ہیں چانچ ایجنسیوں کے ریڈار پر اب مختار بابا ہے ایس آئی ٹی اس سے میراتھن پوچھتاچ کر رہی ہے بیکنگنج ہنسا معاملے میں نیا خلاصہ ہوا ہے کہ مختار بابا نے حیاء زفر کو پانچ لاکھ روپے دیئے تھے کراؤڈ فنڈنگ کے لیے یہ پیسہ ایک سے تین جون کے بیچ دیا گیا تھا ایس آئی ٹی مختار بابا سے لگاتار اس معاملے میں پوچھتاچ کر رہی ہے کانپور میں تین جون کو ہوئی ہنسا کے معاملے میں پولیس نے مختار بابا کو گرفتار کر لیا ہے بابا بریانی کا مالک مختار بابا کو پولیس سے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے آپ کو بتا دیں مختار بابا ستو سمپتی پر بھی کابیشتہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رام جان کی ٹرشٹ ہے جس کے بغل میں بریانی کی دکان کھولی گئی اور کھلاگاتار سنچانیت ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ مختار بابا کا نام کراؤڈ فنڈنگ میں سامنے آیا ہے اور حیات زفر جو کی ہنسا کا ماسٹر مائنڈ ہے اس نے پولیس اور ایسائیٹی کو پوچھت آچ میں یہ بات بتائی تھی کہ اس نے کراؤڈ فنڈنگ کی ہے جس کے بعد لگاتار مختار بابا پر پولیس نے سکنجا کسا اور سکنجا کسنے کے بعد اسی گرفتاری کر اسے جیل بھیج دیا وہیں بیکنگنج ہنسا معاملے میں آروپی مختار بابا کی سمپتی کو لے کر بھی بڑا کھلاسہ ہوا ہے سوترو سمیلی جانکاری کے مطابق مختار بابا نے بینک کے پورو مینیجر کو کروڑ پتی بنایا تھا آروپی بینک مینیجر نے نیموں کی اندیکھی کر مختار کو روپے دیئے تھے دھوکہ جڑی ماملے میں بینک مینیجر برخاص ہوا تھا ایسائیٹی کی پوچھتاش میں مختار نے کھلاسہ کیا کہ اس کے کاروبار میں بینک مینیجر بھی شامل تھا اب ایسائیٹی کے نشانے پر بینک مینیجر بھی ہے بیکنگنج ہنسا معاملے میں کھلاسوں کی فیرست کافی لمبی ہے انسا کا کنیکشن اب پاکستان سے بھی جڑ رہا ہے سوتروں کے حوالے سے ملی خبروں کے مطابق انسا کے دن پاکستان فون کیا گیا تھا